موسیقی 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 6 دسمبر کو انیس سو بیانوے آسے چھبیس سال قہلے ساڑھے چار سو سال پڑھانے ایک مسجد کو کئی سالوں کی مہم چلا کر ہندوستان کے ایک بڑے راجلی دکتل کے نیتاؤں نے پوری بھارت سے لاکھوں ہندووں کو ایوڈیا میں اکتھا کر کے مسجد گرا دی دن دہارے سریعام کچھ تم نیائے علیہ کو اتر پدیش کے مکہ مندری نے جو وائدہ کیا یا جو خلف نامیں پر بات کہی اپنا ہوتھا کر اس سے وہ پوری طرح سے مکڑ گئے اس کی سزا کیا ہوئی کہ ہم سب لوگوں کو یاد ہے ایک طرح سے ہندوستان کی اس طرح سے بڑی عدالت کے سامنے وائدہ کلافی کرنے کی سزا کچھ رنٹوں تک عدالت میں بٹھائے جانے لی تھی اور اس شخص نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے اس کا فقر ہے کہ میں نے وائدہ کلافی کی تھی اور مجھے اس کا فقر ہے کہ میرے مکہ مندری رہتے ہوئے باہر میں محصب گری لیکن ہندوستان میں پتہ بھی نہیں کھڑا اور وہ شخص آج کے ایک راجع کا راجعپال ہے یعنی سمدھانی پر پڑھے اور ہندوستان میں جنتنت بدستور چل رہا ہے جس وقتی نے بابری مسجد کو دھاہے جانے کی مہم چلائی وہ بات میں بھارت کا اپ پردھان منتری بنا اور پری منتری بنا اور ایک وقت ایسا آیا جب بھارت کے کئی راجنیتا یہ کہنے لگے اور اب تو اور بھی کہنے لگے ہیں کہ بھی دراصل ایک بہت بڑے سٹیٹس من ہے سٹیٹس من جس شب کا استعمال یا جس وشیشن کا استعمال کسی بھی راجنیتا کے پہلے کرنے کے لیے کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے مجھے یاد آتا ہے آر کے کرنجیا نے جوہر لگنے اسے انٹریویو پر تک انہوں نے کہا تھا I am talking to سٹیٹس من نیرو اور نیرو نے کہا کہ سٹیٹس من تو صرف ایک ہوا ہے اور وہ ہے گاندھی اور ہم سب معمولی لوگ ہیں ہم سٹیٹس من نہیں ہیں لیکن تب سے اب سریو اور گنگا اور یمنا میں پانی کافی بیل چھکا ہے اور ایک وقتی جسے جیل میں ہونا چاہیے تھا اسے ہم سٹیٹس من کر رہے ہیں اور اسے ہم نے اوپردار مندری کے پر پڑ دیکھا اور اس کے ساتھ ڈائر شیئر کرنے میں ان لوگ فقر کانو باؤ کرتے ہیں اس لیے میں شکریہ رہا کرنا چاہتا ہوں ہائے رجموں کا کہ انہوں نے چھے دسمبر کے دن کو واپس یاد ملانے کی ایک کوشش کی ہے اور آپ سب کا کہ آپ یہاں اکھٹھا ہیں اس لیے کہ چھے دسمبر کو یاد کرنا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے وہ ایک طرح کی سمجھدھانی نیتکتہ کا تقاضہ ہے کہ ہم سب چھے دسمبر کو یاد رکھیں اور وہ سب جو یہاں اکٹھا ہیں ہم دراصل اپنی سمجھدھانی نیتکتہ کا پالن کر رہے ہیں اس نے بوسیلوے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے جیسے جیسے چھے دسمبر کی تاریخ نزدیک آتی ہے وہ سجھاؤ پھر سے تازہ کیے جانے لگتے ہیں کہ ایوگیاں میں اس جگہ پر ہسپتال بنا دیا جائے اب یہ ایک اور راجنیتہ نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ وہاں انویس کی بنا دی جائے ایسا کہہ کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مندر اور مسجد دراصل بیوار پیدا کرتے ہیں اور اس لئے مندر اور مسجد سے بہتر ہے کوئی دھرم سے الگ جگہ بنائے جائے جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا صحت کا معاملہ یا جتنا تعلیم کا معاملہ انسانوں پر ضروری ہوتا ہے اتنا دھرم کا معاملہ بھی ضروری ہوتا ہے اور اسے آپ ایک کو دوسرے سے بدل نہیں سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھرم ایک اترک ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہماری سڑک پانی بجلی ہے دھرم بھی اتنی بڑی سمویدھانے عدیقار کی وستو ہے اور اس بات کو سوطار کیا جانا چاہیے اور اس کو کمدر کر کے دکھانے کی کوشش کسی ایک تتھا کتھت دھرم نیرپیش چیز کو سامنے لاکھا ہے یہ ایک ایک دوسری چیز سے آنکھ چورانا ہے اور وہ یہ ہے کہ چھپیس سال گزر جانے کے بار اب چرچہ میں بابری مسجد یا شکت آپ شاید ہی سن دیں پچھلے کچھ سالوں میں جس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ رام مندر کب بنے گا اور رام مندر کیسے بنے گا اور کیا اس کے لئے ادھیادیش لائے جائے کیا اس کے لئے اچھتم نیا یلے سے آدیش آئے گا یا ان سب کو در بنا جائے گا جیسے بابری مسجد کرا دی گئے یا کہا جا رہا ہے کہ اب تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں رام للا اتنے دنوں تک ٹینک میں ٹھٹ ارتے رہیں یا ایک امارت تھی ایک مسجد تھی جو ایک حقیقت تھی اس کو مسمار کیا گیا اور اب اس کے خیال کو بھی دماغ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں بابری مسجد جیسی کوئی اصل ہے اور کوئی حقیقت تھی اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہماری بہت ضروری ہے بابری مسجد کو یاد رہنا اور اس لئے میں اپنے ہر اس دوست سے کہنا چاہتا ہوں جو اسپتار اور انورسٹی کی بات کرتے ہیں کہ برائی مہربانی آپ اس بات کو قبول کریں کہ ہم سب کمزور ہیں اور اس لئے بہتر ہو کہ جس جگہ بابری مسجد کھڑی تھی چونکہ آپ بابری مسجد دوبارہ نہیں بنا سکھے ہندوستان کی سیاست میں ہندوستان کی سمویدھانی سنسطھاؤں میں نہ تو یہ ہمت رہ گئی ہے نہ یہ اچھا رہ گئی ہے اور نہ اس نائط کو یاد کر پا رہے ہیں تو بہتر ہو یہ جگہ جہاں بابری مسجد کا ملوہ بکرا ہو ہے اس جگہ کو گھیر کر اور وہاں ایک عبارت لگائے جائے جس میں لکھا ہو کہ یہاں تب ہی مسجد تھی جس کا نام بابری مسجد تھا اور وچھے دسمبر 1992 کو باوجود ہندوستان میں دھرم نرپیت جنت انتر کے باوجود ہندوستان میں ایک زندہ سنسط کے باوجود ہندوستان میں ایک زندہ عدالت کے دن دہارے گرا دی گئے اور اس کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے اگر یہ عبارت ہم ہوا لگاتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنی کمزوری کو قبول تو کرتے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کیا ہم سے نہیں ہو سکتا اور اور اسی سے ہم اپنی سمیدھانی نیٹک تک پر لوٹتے ہیں وہ ہے کیا کوئی راشت کیسے بنتا ہے اور کل اصولوں پر وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھارت آدھی کار سے راشتر کھا ہے اس بحث میں میں نہیں پڑھنا جاتا ہم یہ جانتے ہیں بھارت راشت بھارت جسے ہم راشت کے روح میں جانتے ہیں وہ 1947 کے بعد بجود پہ آیا اور 1947 کے بعد بھارت کا راشت جنی سدھانتو پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت نے اپنا ایک دستور بنایا اور بھارت میں راشت کی سمجھ چون طرح کی سمجھ تھی جس کے بیچ جنگ چلتی رہے ایک سمجھ تھی بھارت کو دھرم کے آدھار پر بھارت میں راشت کا نیمار ہوگا بنایت مدر ساگر کر ہندو مہا سبق راشت سو ایم سبق سنگ اس بچار کو ماننے والے تھے اور ہیں اور لیکن ان کے برقس ہندوستان میں اور دھارائیں تھی وہ صرف کومنس پارٹی نہیں کومنس پارٹی تھی دوسری پارٹیاں تھی اور ہندوستان کی بہت ساری مسلم تنظیمیں اور مسلم ادارے اس خیال اخلاق تھے کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنای جانا چاہیے اور یہ بحث دستا دستاویزوں میں موجود ہے جس میں یہ اسلام ادارے یا مسلم ادارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے یہ بہت زندہ بحث اور بہت دلچس بحث ہے اس لئے کہنا کہ سارے مسلمان پاکستان 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 بنانا چاہتے تھے یا بات اعتحاس روپ سے غلق دستاویزوں میں موجود ہے لیکن دو ملک وجود میں آئے اور اس لئے میں کہتا ہوں آپ بہت بہتر ہو آپ اس بات استعمال کریں کہ بریٹیش بھارت سے بریٹیش حکومت پر ختم ہونے کے بعد دو راشترا سرط میں آئے ایک راشت بھارت اندوستان انڈیا اور دوسرا راشت پاکستان ایک راشت نے اپنے وجود کا آدھار اسلام بھنایا لیکن دوسرے راشت نے اپنے وجود کا آدھار دھرم نے پیش بھنایا اگر اس وقت آپ دیکھیں تو یہ بہت ہماکت کی بات تھی اور جیسے آپ سہج بود کہتے ہیں اس کے خلاف بات کیونکہ اگر اسلام کے آدھار پر راشت بن سکتا ہے تو پھر ہندو دھرم جہا دھر پر بھی راشت بن سکتا ہے اور گاندھی اور ان کے دوستوں کے آدھار پر چلنے والا راشت نہیں ہوگا بلکہ بھارت اپنے لئے دستور بنائے گا اور اس دستور میں کچھ مولیوں کو کچھ ویلیوز کو وہ چنیت کرے گا ان کی نشان نہیں کرے گا جن مولیوں کو ماننے والے بھارت یہ راشتر کے ناغرک ہوں گے اور بھارت کا راشتر ان مولیوں کو بنانے کے کرم میں نرمت ہوتا چلے گا اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ راشتر بننے کا جو پورا کام ہے وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ بھارت کے سمجدھان کے آمو کو دیکھ رہے جسے ہم تیمبل کہتے ہیں تو اس میں کون سے صدحان دیئے ہوگا صدحان ہے انصاف کا جسٹس صدحان ہے لیبرٹی صدحان ہے ایکوالٹی اور چوتھا ہے فریٹرلیٹی یہ ساری چیزیں ہیں جو حاصل کی جانی ہیں آپ کا بھرم یہ کہتا ہے آپ کا آمو یہ کہتا ہے کہ ان سب کو ہمیں حاصل کرتا ہے یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور آپ انصاف کو لے لیں یا آزادی کو لے لیں یا برابری کو لے لیں یا بھائی چارہ یا بہن آپ اس کو لے لیں تو سمدھان یہ مان کے چل رہا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت طرح کے بھیل بھائو ہیں ہمارے سماج میں بہت طرح اونچ نیچ ہے اور اس بھیل کو حاصل کرنے کا کام کرتا ہے انصاف کو حاصل کرنے کا برابری کو حاصل کرنے کا آزادی کو حاصل کرنے کا اور بھائی چارے کو حاصل کرنے کا سمجھان نیتکتہ کا پھالک کرتا ہے اس لئے ابھی مہاراشتر پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ fashion ہو گیا ہے کہ بہت لوگ بہت کرنے لگ تو آراشتر پولیس سمجھانی نیتکتہ خلاف جا رہی کیونکہ یہ بات گاندھی نے بھی کہ اور سب نے کہ ہم سب لوگ جو انسان ہیں ہم دراصل نہ تو اس نیشن کی کریچرز ہیں نہ اس سٹیٹ کی کریچرز ہماری سوبرین تیج ہماری آٹانومی ہمارے سٹیٹ یا راجع اور راشتر سے کہیں ایک اونچے صدحانت کا پالن کرتے ہیں اور اگر راشتر ان صدحانتوں کا پالن نہیں کرتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں اس لگانی نے یہ کہا کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون بنائیں اور قانونوں بلکہ آزاد ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ناغرے میں یہ طاقت پیدا ہو کہ جس قانون کو ان مولیوں کے خلاف مانتے ہیں ان قانونوں کا بیرود کرنے کے لائک ہوں اور ان قانونوں کی مخالفت کریں اس لئے سمجھ داری نیتک تر پالن کرنے والے دراصل جو ہمیشہ مخالفت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں وہ لوگ نہیں جو قانونوں پر حال کرنے کے لئے تیار رہے اور اس دوسری بات بھی کام جب میں اس لیبرٹی کی بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ بہت ساف ہے کہ اس لیبرٹی کا استعمال یا اس کو اواز وہ نہیں دے کہ بات مسجد کو گرانے کے لئے ہندوستان کے آئین بھولنگھن کر سکتا ہوں تو اس کو اس کی اجازت نہیں کیونکہ ان مولیوں کے اندر نہیں آ رہا اور ان مولیوں میں جو سب سے انتی مولی گنایا جا رہا ہے جیسے ہم جنڈر لائنگویج بھائیچارہ کہلیں آپ ایک درگا یا بات شامل ہے یا سمجھ شامل ہے کہ ہم سب مقتلق ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی عیسائی ہے کوئی دربندی ہے کوئی بریدی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی شیعہ ہے کوئی وائشنو ہے لیکن ہم سب کی ساجداری آخر کن مولیوں کے آدھار پر ہوگی اور ہمیں ایک دوسرے ساجداری کا آدھار تیہ کرتا ہے اس کے basis تیہ کرتا ہے اور وہ مولیوں کے آدھار پر ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام ترد کر دیجی ہم آپ ہندو دھرم چھوڑ دیجی ہم آپ سے دھرم چھوڑ ہم یہ نہیں کہ رہے ہم یہ کہ رہے ہیں کہ سب ہونے کے ساتھ یہ مولی سر ہو پر ہے اگر آپ مولیوں کو اپنے دھرموں کے بیتر بہت اچھی بات ہے لیکن آپ دھرموں کے بیتر خوضے یا نہ خوضے یہ مولی ہندوستان کے دستور کا بیتر ان کے بنیاد اور انہیں مولیوں پر سمیدھانی نہتکتہ کھڑی ہوتی ہے آخر ایک منٹ زیادہ ہو ہوں سمیدھانی نہتکتہ سے آگے بڑھتے ہوئے ایک سامردائی ایک مط نرما میں اسے سامردائی ایک مط نہیں کہنا چاہم کہ سامردائی شمع ستوال بند کر سمسیہ بہت سنکھی اپواد ہے مجوری انیزم ہے ہم جب سامردائی کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ تلانات مبھیل سے بات کرنے لگتے ہیں لوگ کہنے لگتے ہیں ہندو سامردائی مسلم سامردائی اسائی سامردائی سکھ سامردائی میرا یہ کہنا نہیں مسلم سامردائی جیسی کوئی چیز نہیں اسائی کہ دراصل جو بیماری ہوگی وہ بہت سنکھی اپواد ہوگا مجوری انیزم اور ہمارا پورا سنگھ اگر سامردائی اتنے 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 قائم رکھنا ہے تو وہ اس مجوری انیزم سے ہوگا اور یہ مجوری انیزم ہندوستان میں ہمیشہ ہندو دھرم کے نام پر ہوگے پاکستان میں یہ سنی اسلام کے نام پر ابر سکتا ہے بانگلی دیش میں کسی اور نام پر برمہ میں ہم جانتے ہیں یہ بہت نے ہم گرس لیا اور آج ہم ایک طرح سے گوھسن کی چپیٹ میں ہیں 2019 میں جب چناؤ آئیں گے تو ہمارے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہوگا کہ ہم اس بہت سن تک بات کو جڑ جمانے سے ہو سکھیں وہ حابی ہو چکا ہے ہندوستان کے دل و دماغ پر لیکن 2019 کا چناؤ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سن تک بات کو ست سے نکال دیں اور ہم دوبارہ سن بیدان نیتکتہ سندھرش کچھ لوگ کو الرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگ اچھتنے لگتے ہیں آزادی کا نعرہ سنتے ہی تو ہمیں ماننا چاہئے کہ ابھی ہم اپنی منزل سے بہت دور ہیں اس طرح کے جو سبھائیں ہیں یہ ساری سبھائیں دراصل اس بہت لمبے سفر کا ایک حصہ ہیں جو سفر ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان وہ ابھی خود کو حاصل کرتا ہے وہ حاصل ہوا نہیں ہے بدنصیبی سے ہندوستان کی جو امارت جس کو تعمیر کیا جا رہا تھا اس میں درار یں پڑ گئی ہیں کیا ہم درار وں کو بھر سکتے ہیں کیا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ہم نشچند ہو جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لگاتار اس جہدو جہد میں رہیں کہ انہیں حاصل کیا جاتے گوایا نہ جاتے اور ایسا وقت نہ آئے جب سپریم پورٹ میں کھڑا ہو کر ہندوستان کا سویس جنرل کہے کہ جناب ہندوستان کے جو شہری نے ان شہریوں کا اپنے شریر پر پورا حق نہیں ہے جو رائٹ تو پریویسی کے پورے بحث میں انہوں نے کہا کہ آپ شریر پر بھی پورا حق نہیں ہے اس بات کی دوسری منزل آئی جب یہ کہا گیا ابھی مہارا شکل اس کے طور کہ کچھ لوگ ان ڈیویز لیبرٹی کو فیشن مان کر اس کا بہت شور مچ آتے ہیں لیکن اس کے بات ہندوستان کے آج کے پتھان منتری نے بہت پت سمحالتے ہی سپریم کورٹ کے جس ساہیوان کو چیتام نہیں دیتے ہوئے کہ میں جس ساہیوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر سائیو سٹار human right ایکٹویس کا دباؤ رہے گا لیکن اس دباؤ میں آپ اپنا جزمن نہ کیجئے گا جو پہلی بار ہو رہا تھا کہ ہندوستان کا افتدھان منتری human rights کے concept کو ہی نکارنے کی کوشش کر گا تو ہم سفر میں آگے بننے کی جگہ پیچھے ڈھکر دے گئے اور میں کہ ہماری لڑائی جاری ہے اور ہم کوئی ہاری ہوئی زبان نہیں بول رہے ہیں یہ بات کہ ہندوستان میں لوگ تھک کر بیٹھنے گئے ہیں لوگوں نے بولنا بن نہیں کیا ہندوستان میں ایسی آواز وں بہت ہیں وہ کم نہیں ہیں نیراشہ کے کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ہمیں گاندھی کی طرح ہی پرمنٹلی ڈسوگیجین پرمنٹلی بیسن کی لوگ کی مشاہ کو جلائے رہنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تاز اپڈیٹ پانے کے